مخصوص نشستوں کو لے کر جو ریمارکس جسٹس منصور علی شاہ نے دیئے ہیں اس کے بعد حکومت اور طاقتور سمجھ جائیں کہ اکتوبر کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو جائیں گے اور ان کی جگہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس آف پاکستان بن جائیں گے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ حکومت کو کون سا کام کرنے سے روکا ہے چیف جسٹس نے پھر آگے طاقتور کیسے پھنسنے جا رہی ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے جسٹس منصور علی شاہ نے وکیل الیکشن کمیشن سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ مثال کے طور پر کل نشستیں دو سو چھے ہیں جن میں سے دو سو پر ازاد عرقین منتخب ہوئے ہیں جبکہ صرف چھے سیاسی جماعتوں کے پاس ہیں کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ستر مقصود نشستیں دو سو ازاد عرقین کو نہیں بلکہ چھے سیاسی جماعتوں کو ملیں گی الیکشن کمیشن کے وکیل نے جواب میں کہا بلکل ایسا ہی ہوگا جس پر کمرہ عدالت کہکوں سے گونج اٹھا جسٹس منصور علی شاہ نے وکیل سے کہا آپ کی بات پر ہنسی کی آوازیں آ رہی ہیں تو اندازہ لگائیں آپ کے سب کچھ تیہ کر کے بیٹھے ہیں کہ ساری نشستیں ان کو ملنے گی اب وفاق میں مقصود نشستیں پی ڈی ایم میں بانٹی گئی ہیں جبکہ کچھ پر فیصلہ ہونا ہے اب حکومت نے درخواست کی تھی کہ اس کی سماعت پانچ رکنی بینچ کرے تین رکنی بینچ نہیں جو کہ جسٹس منصور علی شاہ نے یہ درخواست خارج کر دی تھی حکومت چاہتی تھی کہ پانچ جج اس کو سنیں تاکہ کچھ سپریم کورٹ کے کمپرومائزڈ جج بھی اس میں شامل کر کے فیصلہ اپنے حق میں لیا جائے اس کے ساتھ ہی جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ وہ جو اضافی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو قانون سازی میں ووٹ نہیں دینا چاہیے عوام نے جو ووٹ دیا اس منڈیٹ کی درست نمائندگی پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے یہ کومن سینس ہے یعنی کہ ایک طرح سے حکومت کو یہاں پر روک دیا ہے کہ کوئی قانون سازی ان مخصوص لوگوں کے تھرو نہ کی جائے جو کہ مخصوص نشستوں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وقت جو قانون سازیاں کی جا رہی ہیں پارلیمنٹ میں اس منڈیٹ سے وہ سب اڑ سکتی ہیں اگر سپریم کورٹ حکم دے دے کہ جب تک فیصلہ نہیں آتا مخصوص نشستوں والے اپنی سیٹس چھوڑ دیں تو حکومت کو وقت بڑھ جائے گا اور پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ آنے پر طاقتوروں کو یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ جسٹس منصور علی شاہ اکٹوبر میں اگر چیف جسٹس بن گئے تو حکومت کے گھر جانے کی جو باتیں ہیں وہ شروع ہو جائیں گی اور ابھی مخصوص نشستیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ملنے جا رہی ہیں اس کے بعد پی ٹی آئی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر سکتی ہے کہ جو ان کا منڈیٹ چوری کیا گیا ہے وہ بھی ان کو واپس کیا جائے اور اس پر بھی سپریم کورٹ جو ہے وہ انکوائری کر کے پی ٹی آئی کو ان کی سیٹس واپس کر سکتی ہے